موسیقی 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 لینے کے والے کام کر چکے ہیں ایک اور اچھی خبر یہاں پر یہ ہے کہ انڈرک ناکیا جو ہیں وہ لوٹ آئے ہیں چوٹل ہو گئے تھے اب وہ فٹ ہو کر لوٹ آئے ہیں تو وہ ٹیم کی ایک طاقت بن کر اوب رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں شاید ڈیلی کیپٹلز کو اپنی صحیح کامبینیشن تلاش نہیں ہوگی کیونکہ ان کا کامبینیشن تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے کیونکہ انڈرک ناکیا کے ساتھ دوسری چور سے خلیل احمد ان کو وہ سپورٹ نہیں کر پائیں گے یا کر پا رہے ہیں جیسا کی مصطفیز الرحمان کرتے تو کس طریقے سے وہ اپنے چار فورن کھلاریوں کو کھلاتے ہیں وہ ان کو دیکھنا ہوگا کیونکہ کہیں کوئی نہ کوئی کھلاری انڈرک ناکیا کے ساتھ گیندباز چاہیے جو دونوں طرف سے دونوں چھوڑ سے جو ہے پریشر بنا سکے نہیں تو ایک طرف سے بہت پریشر اور دوسری طرف سے پریشر کھل جاتا ہے تو بلے باز ان کو پک کر سکتے ہیں گیندباز سکور مار سکتے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں چننے سپر کنگز کی تو چننے کے پاس امباتی رائیڈو دھونی شیوہم دوبے اور موہین علی جیسے تابر توڑ نام ہے رویندرہ جڑی جا بھی ہیں لیکن ڈراؤپ ہونی کی کگار میں ہے اگر بڑے کھلاڑی نہیں ہیں ہوتے تو شاید ڈراؤپ ہو بھی جاتے لیکن وہ بلکل ایج کگار پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کیا ڈراؤپ کیا جائے حالان کی ڈراؤپ ہونگے نہیں لیکن اگر ہم میں نے جن کے نام لیا امباتی رائیڈو دھونی شیوہم دوبے اور موہین علی انہوں نے بھی کہتے ہیں نا پیچز میں ٹکڑوں میں اچھا پردرشن کیا اتنا خاص پردرشن نہیں کیا ہے کونوے آئے ہیں تو انہوں نے کمال کا پردرشن کیا ہے تین مائچز میں انہوں نے ایک سو چوالیت سرن بنائے گیندبازی ان کی طاقت بنی ہے حال میں بھلے ہی ان کے دپک چائر نہیں ہے لیکن مہش ٹکشانہ کی بات کریں یا مکیش شہدری اور ڈوین براوو کو بات کریں تو انہوں نے اچھے وکیٹ لیا اور اچھی گیندبازی انہوں نے یہاں پر کیا ہے اور مقابلہ کہاں کھیلا جائے گا ڈی وائی پارٹل میں سٹیڈیم بڑا ہے لیکن ڈی وائی پارٹل سٹیڈیم جو ہے وہ چینل سپر کنگ سے لے بڑا اچھا رہا ہے میں ریکارڈ دیکھ رہا ہوں یہاں پر انہوں نے ممبائی اور آر سی بی کو ہرایا جیت درج کی ہے ممبائی اور آر سی بی کے خلاف تو یہ ایک لکی میدان رہا ہے اور خاص کر مکیش شہدری یاد ہوگا آپ کو کس طریقے سے ڈی وائی پارٹل میں انہوں نے ممبائی انڈینز کے خلاف آگ برسایا تھا اور پانچ وکیٹری انہوں نے یہ لے چکے اس میدان میں برابو بھی چار لے چکے ہیں جڑی جا تین لے چکے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ میدان جو ہے راس آتا ہے اور اس میدان میں شیوم دومے نے پچانوے رنڈ منائے تھے جیتے ہوئے میچ میں اتھاپا ٹازی اور رائیڈو چالیس تو یہ سی ایس کے کے لئے ایک ایسا میدان ہے جو میں کہوں گا کہ لکی میدان ہے اور لگاتار جو جیت ان کو اب مل رہی ہے ایک لائے پکڑی ہے اس ہاریوی ٹیم نے تو ڈیلی کیپیٹلز کے لیے کہیں نہ کہیں یہ پارٹی خراب کر سکتے ہیں اگر ڈیلی کیپیٹلز نے تھوڑا بھی ڈیلہ چوڑا ڈیلی کیپیٹلز کی اگر بات کریں ڈی وائی پارٹل میں انہوں نے لکھنو سوپر جائنٹس کی خلاف میچ کھیلا تھا اور اس میں ان کو ہار ملی تھی حالانکہ پرتیوی شاہ نے یہاں پر ایکسٹر رنوں کی پاری کھیلی تھی اور پنتھ نے انتالیس رنوں کی اور کلدیپ نے دو وکیٹ بھی لیا تھے لیکن اس کے باوجود اگر ہم کہیں اس مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے اس مقابلے میں ایک زبردست میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ سی ایس کے لئے میں واپس آئی اور ڈیلی کیپیٹلز نے پچھلا مقابلہ جیتا ہے ٹیم میں دم کم ہے اور انہیں پلی آف میں پہنچنے کے لیے پوری جنگ اور پوری طاقت جھوکنی پڑے گی کیونکہ ایک بھی ہار ڈیلی کیپیٹلز کے سپنے کو چکنا چور کر سکتی ہے اور ان کا جو ایک سپنا ہے نا ادورہ سپنا جو ایک قدم آج تک وہ دوری رہے وہ قدم ابھی تک نہیں لے پائے چیمپنشپ اٹھانے کا خطاب جیتنے کا وہ سپنا ایک بار پھر پورا نہ ہو پائے گا لیکن اس سپنے کو پورا کرنے کے لئے ڈیلی کیپیٹلز دمکھم تو لگائی گئی اور ایسے میں ایک امید ہم یہاں پر کر سکتے ہیں ماہی جو کی دوبارہ کپتان بن چکے ہیں ماہی گروہ اور چیلے کے بیچ ایک زبردست جنگ دیکھنے کو ملے گی اور پتا چلے گا گروہ گوڑ اور چیلہ چینی ہے یا نہیں کرکٹ دھماکہ پریزینٹڈ بائی راجیش مسالے اب آئے گا کھانے میں اسلی سواد